نمسکار کسان بھائیو ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیو کا ایک بار فیضی سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ہیں ڈی وی دھاما کے ساتھ کسان بھائیو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری جو دھان کی فصل ہے اس میں اکثر کر کے جلسہ روگ لگ جاتا ہے اگر یہ ہماری دھان کی فصل میں لگ جاتا ہے تو ہماری پیداوار پر سیدھا سیدھا اس کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے کافی کم ہماری پیداوار ہو جاتی ہے تو آج ہم اس ویسے پر بات کرنے والے ہیں تو چلیے کسان بھائیو پہلے تو ہم جان لیتے ہیں یہ کس کارن سے ہماری جو دھان کی فصل ہے اس میں اس کا پرکوپ زیادہ دکھائی دینے لگتا ہے تو جب باریس ختم ہو جاتی ہے اور باریس ختم ہونے کے بعد کسان بھائیو بہت تیج دھوپ نکلنا سروع کر دیتی ہے زیادہ تیج دھوپ نکلنے کے چلتے ہماری ہوا میں زیادہ موشچر ہونے کی وجہ سے ایک امس سا بننا سروع ہو جاتا ہے اور وہ امس کسان بھائیو لگ بک 80-90% تک پہنچ جاتا ہے اور رات کا ٹیمپریچر لگ بک 20 سے 30 ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے جس کے چلتے کسان بھائیو ہماری فصل میں اس کا پرکوپ دکھائی دینے لگتا ہے اس روک کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے ایک تو سکانو جلسہ ہے اور دوسرا نام ہے جیوانو جلسہ تو کام تو لگ بک کسان بھائیو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پودے پر یہ ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے لیکن تھوڑا سا انتر دیکھنے میں اس کے آ جاتا ہے تو چلیے کسان بھائیو پہلے جان لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کھیت میں کون سا جلسہ روگ ہے تو پہلے بات کرتے ہیں سکانو جلسہ کی اس میں پودے کی پتیاں کچھ لٹک سی جاتی ہیں اور پتیوں پر کسان بھائیو پیلے ہلکے پیلے سے دھبے کچھ اس طریقے سے دکھائی دینے لگتے ہیں تو کسان بھائیو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سکانو جلسہ ہے اسے سیت جلسہ کے نام سے بھی کسان بھائیو جانا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے کسان بھائیو آپ پانسو گرام کاروانڈا جیم دو سو لٹر پانی میں ڈال کر کے اس کا گول بنا لیں اور اپنی ایک اکڑ فصل پر اس کا سپری اچھے سے کر دے تو یہ روک ہٹ جائے گا اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو جیوانو جلسہ کی اس روگ میں کسان بھائیو پودے کی جو پتیاں ہیں وہ اوپر کناروں سے پیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے نیچے تک پیلی ہو کر کے سوک جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے ہمارا پودا بھی سوکنے لگتا ہے جس کے چلتے کسان بھائیو جو ہمارا دھان کا کھیت ہے اس میں اگر یہ پودے کچھ اس طریقے سے مرنے لگتے ہیں اور کچھ روگ رست ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس جگہ پر کچھ خالی خالی سا دکھائی دینے لگتا ہے جس سے سیدھے سیدھے ہماری پیداوار گھٹنے لگتی ہے تو کسان بھائیو جیوانو جلسہ کی روگ تھام کے لیے آپ کو لے لینا ہے کاپر آکسی کلورائیڈ پانسو گرام اسٹریپ پوٹو سائیکلین یہ لے لینا ہے آپ کو تین سو گرام ان کو ایک جگہ ملا کر آپ پانسو لیٹر چھسو لیٹر پانی میں کسان بھائیو گھول لیں گے اس کا گھول بنا لیں گے اور اپنی دھان کی فصل کے اوپر اچھے سے سپری کر دیں گے تو اس طریقے سے کسان بھائیو اس روگ کو آپ اپنی فصل سے ہٹا سکتے ہیں اور اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی فصل میں ان کے لکسن دکھائی دے تو سرواتی دور میں ہی آپ ان کے اوپر دوائی کا سپری کر دیں تو یہ تھی کسان بھائیو جلسہ روک کے بارے میں جانکاری جانکاری پسند آئی ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سبی کی سان بھائیوں کو نمشکار